اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نورموسٹیٹک انیمیا نورموسٹیٹک انیمیا میں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے نورموسٹیٹک انیمیا ہوتا کیا ہے کن میں کامن ہے کون کونچے ڈیزیزز کے ساتھ اسوسییٹ کر رہی ہے ہم اس کو اپنے دونوں بک سے پڑھیں گے جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں سٹیپ پان سے بھی اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اگر اس میں کوئی نئی چیز منشن ہوگی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے اچھا پیچھے تو ہم پڑھتے آئے تھے کہ جو ہمارا یہ مائکروسٹیٹک انیمیا ہوتا ہے اس میں جو ہمارا ایم سی بی کا لیول ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے کتنا ایٹی سے ڈیکریز ہوتا ہے لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں نورموسٹیٹک انیمیا نورموسٹیٹک انیمیا میں پتا ہونا چاہیے جو ہمارا ایم سی بی کا لیول ہے وہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ نورمل ایم سی بی کا لیول ہوتا ہے مین کرپکسل بولیم ہمارا سی بی سی بے کتنا ہوگا ایٹی ٹو ہنڈرڈ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیشنٹ کو انیمیا نہیں ہے آپ نے باقی بھی اس کے جتنے بھی سیمٹمز ہیں کاؤزیز ہیں وہ رول آؤٹ کرنے دن آپ نے اس کو انڈیکیٹ کرنا ہے کہ اس کو نورموسٹیٹک انیمیا ہے یا نہیں اچھا اب نورموسٹیٹک انیمیا ہوتا کیوں ہے کن میں کومن ہے دو طرح کی ہیمولائسیز ہو سکتے ایک ہوتا ہے پیریفیل انٹر ویسکولر ہیمولائسیز اور دوسرا کون سی ہوتی ہے ہماری ایکسٹر ویسکولر ہیمولائسیز ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیا ہماری ہمارا نورموسٹیٹک انیمیا ہے اچھا اگر فار اگزیمپل ہمارا فار اگزیمپل دیکھیں ہمارا جو مولائیڈ سٹیم سیل ہوتا ہے وہ کس کی پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری پروڈکشن کرتا ہے ریٹیکولو سائٹس کی ریٹیکولو سائٹس آگے کیا بناتے ہیں ہمارے آر بیسیز بناتے ہیں ایسے ہی ہے نا اگر فار اگزیمپل اب ہم نے کس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ پیشنٹ کے بون میرو میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا پیشنٹ کے پیریفیل ڈسٹریکشن زیادہ اور ہی ہے اگر فار اگزیمپل پیریفیل ڈسٹریکشن زیادہ اور ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہے انیمیا ہے اگر اس کا مائلائیڈ پہ issue ہوگا تو جو اس کا ریٹیکولو کاؤنٹ ہے وہ ڈکریز ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا ڈکریز ہوگا نارمل جو ریٹیکولو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 to 2% یہ میں ابھی آپ کو بک سے دکھاتا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہو نارمل ریٹیکولو کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے 1 to 2% ہوتا ہے اچھا اگر فور اگزمپل کوئی انیمیا کا پیشنٹ ہے فور اگزمپل کوئی انیمیا اس کی ہیمولائسیز ہو رہی ہے whatever extravascular ہیمولائسیز یا intravascular ہیمولائسیز اس میں جو ریٹیکولو کاؤنٹ ہے وہ کیا کرے گا انکریز کر دے گا کیا کرے گا ریٹیکولو کاؤنٹ کیا کرے گا انکریز کر دے گا کیوں کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ کس کی پروڈکشن کرے گا ہمارے ریٹیکولو سائٹ کس سے بنتے تھے ہمارے مالائیٹ سٹیم سیل سے ایسے ہی ہے نا ہمارے ریٹیکولو کاؤنٹ کی جو پروڈکشن کر رہے تھے اب فار ایگزیمپل فار ایگزیمپل ہمارا بون میرو ہی کام نہیں کر رہا تو جو ریٹیکولو سائٹ ہے وہ کام کریں گے نہیں کریں گے تو آر بیسیز بنے گا نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ریٹیکولو کاؤنٹ ہوگا بون میرو فیلیر کے پیشنٹ میں وہ کیا ہوگا ڈکریز ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیا میں نے بتایا ہے انیمیا کے پیشنٹ میں ریٹیکولو کاؤنٹ انکریز اور بون میرو فیلیر کے پیشنٹ کے اندر ریٹیکولو کاؤنٹ ڈکریز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ڈیفرنشیل پوائنٹ ہے دونوں کا میں اس کو آپ کو ڈائیگرام سے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا یہ مالائیڈ سٹیم سل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کیا جی مالائیڈ سٹیم سل ہے یہ آگے کیا بنا رہا ہمارے اریتھرو پویسیز کر رہا ہے ہمارا کیا بنا رہا اریتھرو بلاسٹ بنا رہا ہے اریتھرو بلاسٹ ہمارے کیا بنتے ہیں ریٹیکولو سائٹ بنتے ہیں اور ریٹیکولو سائٹ سے ہمارے یہ کون بنا رہا تو بون میرو ٹھیک ہے اور بلیڈ میں کیا آتی ہیں پھر ہمارے اریتھرو سائٹ ریٹسی آتی ہیں یہ یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب فار اگزمپل ہمارے ایشو چال رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ کون سا ریسپٹر ہوتا ہے دی 34 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فور اگزمپل ہمارے ایشو چال رہا یہاں پہ مالائیڈ سٹیم سیل بن نہیں رہے اریتھرو بلاسٹ بن نہیں رہے ٹھیک ہے ریٹیکلو کاؤنٹ تو بنیں گے نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بون میرو پیش ہو رہا تو ریٹیکلو کاؤنٹ ڈکریز ہوگا اگر ہماری پیریفرل ڈسٹرکشن ہو رہی ہے نا انٹرویسکولر ہیمولائسیز ہو رہی ہے ایکسٹرویسکولر دو طرح کی ملائسیز ہوتی ہیں انٹرویسکولر ایکسٹرویسکولر دونوں سے دونوں میں سے کوئی بھی ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیشنٹ کو انیمیا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنی ہے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے آگے جتنے ٹاپک بیس کریں گے وہ اس بات پر بیس کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اپنی مین بک پہ چلتے ہیں پھر بات میں ادھر سے آ کے ریٹ کر لیں گے دیکھیں جی یہی بتایا تھا میں نے آپ کو اچھا اگر تو ہمارا ریٹیکیولو کاؤنٹ زیادہ ہے نا ہمارا فور اگزمپل ریٹیکیولو کاؤنٹ کیا جی ریٹیکیولو کاؤنٹ زیادہ ہے کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے انیمیا کو انیمیا والے پیشنٹ میں اگر ریٹیکیولو کاؤنٹ زیادہ ہے اس کا مطلب کیا اس کی گوڈ میرو ہے بون میرو اس کی ٹھیک کام کر رہی ہے اور کتنا ریٹیکیولو کاؤنٹ کتنا ہوگا 3% سے زیادہ ہوگا نارمل کتنا ہوتا ہے 1 to 2% ہوتا ہے 3% زیادہ ہوگا اگر فور اگزمپل اس کا ریٹیکیولو کاؤنٹ ڈیکریز ہے اس کا مطلب کیا اور اس کو انیمیا بھی ہے اس کو ہم کیا انڈیکیٹ کریں گے اس کی پور میرو ہے بون میرو اس کی ٹھیک کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے کس سے کام ہوگی ون پرسنٹ سے ڈیکریز ہوگی ہے سمجھ آگی بات یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے اس کو ہم آگے جا کے اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے انٹر ویسکولر ہمولائسیز ہوتی ہے و کیا انٹر ویسکولر کے فیچر ہوتی ہیں کیا اکسٹر ویسکولر کے فیچر ہوتی ہیں اچھا جی اب اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ادھر انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر کون سی کہانی ہے جنہوں نے لکھی ہوئی ہے ریٹکلو سائٹس ینگ آر بیسیز ریلیز from the bone marrow identified in the blood peripheral smear پہ ہم دیکھتے ہیں ریٹکلو کاؤنٹ زیادہ یا کام ٹھیک ہے نورمال ریٹکلو کاؤنٹ کتنا ہوتا ہمارا 1-2% ہوتا ہے کتنا لائف سپین ہوتا ہے ریٹکلو کاؤنٹ کا 120 دن ہوتا ہے ٹھیک ہے each day roughly 1-2% of the ریٹکلو کاؤنٹ removed from the circulating and replaced by the ریٹکلو کاؤنٹ اگر 3% سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو properly function کر رہی ہے کون bone marrow سا ہی کام کر رہی ہے اگر however ریٹکلو کاؤنٹ is falsely elevated in the anemia ریٹکلو کاؤنٹ is measured as the percentage of the total arbusy decrease in the total arbusy اور اس کو elevated percentage اس نے یہی بات کی ہے کہ اس کی پرسنٹیج کس میں increase کرتی ہے falsely increase کر دیتی ہے anemia والے patient کے اندر اچھا ریٹکلو کاؤنٹ is corrected by multiplying the ریٹکلو کاؤنٹ by hematocrit value hematocrit value سے اس کو کیا hematocrit سے اور divided by 45 45% normal ہمارے hematocrit ہوتا ہے نہ تو اسے divide کر دیں کس کو ریٹکلو کاؤنٹ سے ہمیں پتا چل جائے گا کتنے یہ ہمارے ریٹکلو کاؤنٹ کا level percentage کیا ہے اچھا 3% سے زیادہ indicate کیا کرتے ہیں good marrow 3% سے کم ہے کیا بتاتے ہیں کہ poor bone marrow ٹھیک ہے under production ہو رہی ہے اس میں آپ نے کون کونسی سارے پیرا میں یہ بات یاد رکھنی ہے اس سارے stem میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے ریٹکلو سائٹ یہ بنتے کس ہیں ہمارے ریتھرو بلاس سے بنتے کس کی production کرتے ہیں ٹھیک کام کر رہی ہے اور anemia کا یہ پیشنٹ ہے بس میں یہی بات یاد رکھنے ملی اور اس میں کچھ بھی important نہیں آسف میں آپ کو بتاؤں گا کہ intravescular کیا ہوتی ہے اور extravescular hemolysis کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بولا تھا نا میں کہ intravescular کیا ہوتی ہے extravescular hemolysis extravescular hemolysis وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی vessel سے باہر hemolysis breakdown وہ کس کی آرگ بسیس کی وہ کہاں پہ ہو سکتی ہے سپلین میں ہو سکتی ہے ہمارے لیمف نوڈ میں ہو سکتی ہے اور لیور کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور سپلین کے میکرو فیج کریں گے کیا ہماری hemolysis کریں extravescular hemolysis intravescular hemolysis وہ ہوتا ہے کہ ہماری vessels کے اندر breakdown ہونا شروع ہو جی کس کی آرگ بسیس کی breakdown ہونا شروع ہو جی ہم کی بولتے ہیں intravescular hemolysis اچھا اب ہم دونوں کی فیچر دیکھ لیتے intravescular hemolysis کے کیا فیچر ہوں گے اور extravescular hemolysis کے کیا فیچر ہوں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں extravescular hemolysis کے extravescular hemolysis میں کیا ہوتا ہے دیکھیں extravescular میں کیا ہوگا سپلین میکروفیج کون کہہ رہے ہیں اس کی degradation میکروفیج کہہ رہے ہیں سپلین کی تو کیا ہوگا اس میں massive سپلین ہو سکتی ہے definitely سپلین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا جو یہ rbc ہوتا ہے یہ کس سے بنا ہوتا ہے ہمارا ہیموگلوبین سے بنا ہوتا ہے ایسے اس میں کیا ہوتا ہے ہیموگلوبین ہوتی ہے اب ہیموگلوبین کس کس سے مل کے بنتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ساری ویڈیو میں ہیم اور گلوبین سے ایسے یہی پڑھا تھا ہم نے ٹھیک ہے ہیم اور گلوبین سے ہماری کیا بنتی ہے ہیموگلوبین بنتی ہے اب ہیم آگے میں نے جو آپ کو بتایا تھا ساری وہی باتیں کچھ اس میں rocket science نہیں ہیم کس سے بنتی تھی ہماری iron سے بنتی تھی ہیم کس میں چینجھ ہوتی iron اور protoporphین کے اندر چینجھ ہوتی تھی یہی بتایا تھا میں نے آپ کو تب بھی ٹھیک ہے جو ہمارا iron ہوتا تب وہ کیا ہوتا ہے 100% recycle ہو جاتا ہے body سے excrete نہیں کر سکتا میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا اچھا اب یہ جو protoporphین کی اس کی کیا کہانی ہوگی جو protoporphین ring یہ آگے چینج میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کس میں ہو جائے گا billy ورڈن کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے billy ورڈن کے اندر اور billy ورڈن آگے چینج ہو جائے گا کس کے اندر ہماری billy روبین کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے unconjugated billy روبین کے اندر چینج ہو سکتا ہے کون کرتا ہے اس کو billy ورڈن reductase enzyme کرتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا کیا بناتا ہمارا unconjugated billy بناتا ہے اب ایکسٹرا ویسکولر ہیمولائس ہو رہی ہے جی زیادہ بار پہ گور کیجئے گا تو آرین اور پروٹو پورفرین زیادہ سے زیادہ بڑھیں گا آرین اور پروٹو پورفرین کے لیول بڑھ جائے گا آرین ہماری باڈی میں کیا ہوگی recycle ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن جو پروٹو پورفرین وہ بلی ورڈن کے اندر اور بلی ورڈن آگے سے کس کے اندر ہو جائے گا unconjugated بلی روبین کے اندر کرے گا بلی ورڈن reductase enzyme کرے گا یہی بات میں نے بتائی تھی آپ دیکھیں ہماری باڈی میں albumin present ہوتی ہے ایک پروٹین ٹھیک ہے کون present ہوتی ہے albumin اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے combine کرنا کس کے ساتھ ہماری unconjugated bilirubin کے ساتھ unconjugated bilirubin کے ساتھ جڑے گی اور اس کو کدھر لے جائے گی lever کی طرف لے جائے گی ٹھیک ہے اور کس کے اندر change کر دے گی conjugation کر دے گی کون سا enzyme کر گا کس کو unconjugated bilirubin کو conjugation میں جو change کر تا وہ یہاں پہ ہوتا ہے udp ugp urodile glucotransferase enzyme ٹھیک ہے ugt enzyme ہوتا یہاں پہ کون سا enzyme ہوتا ہے ugt ٹھیک ہے اور یہ جو ہماری پھر conjugated bilirubin بسیقل یہ سارا جانڈیس کا ٹاپک ہے جو اس میں اس کی اور detail میں جائیں گے جو conjugated bilirubin ہوتی ہے نا وہ پھر آگے change ہوتی ہے کس میں sterco میں اور euro bilirubinogen میں sterco bilirubinogen اور euro bilirubinogen کے اندر ٹھیک ہے جو sterco bilirubinogen ہے نا یہ پھر آپ کی کدھر جائے گی یہ stool کو color دے گی ہمارے fishes کو color دے گی پیل اور یہ urine کو color دے گا اس طرح ہماری body سے excrete ہو دیں گی اچھا یہ تھا اس کا normal mechanism اب for example کسی patient کے اندر بہت زیادہ hemolais ہو رہی ہے اس کو کوئی disease ہے for example اس کو hereditary spherocytosis ہو سکتی ہے sickle cell anemia ہو سکتا ہے آگے جا کے اگلی diseases ہیں اس میں پڑھیں گے کہ ان patient میں کیا symptoms ہوتے پھر میں آپ کو وہاں پہ اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا ابھی بات آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس patient کے اندر کیا رہی ہے extra vascular hemolais اور بہت زیادہ اور جب excess vascular hemolais hemolais ہو گی تو hem زیادہ سے زیادہ بنے گ ڈیٹیل لومی زیادہ ہیں provoke ڈیٹیل لوگ Roberts میلی ja ہماری liver کی طرف وہاں اس نノ encouraging can can for example کس ک اتنی زیادہ hemolais his himolais جی ٹی انزائم ہے نا یروڈائل گلوکو ٹرانسفریز یہ تھک گیا اب اس کی حیمت ختم ہوگی ہے کہ یہ اب انکونجوکیٹڈ کو کس کے اندر چینج کر دے کونجوکیٹڈ کے اندر بیلوروبین کے اندر چینج کر دے تو ہماری انکونجوکیٹڈ بیلوروبین کا لیول کیا کرجے گا انکریز کرجے گا اس پیشنٹ کے اندر اور اس پیشنٹ کو پھر کیا ہو جائے گا جانڈیس ہو جائے گا اور جانڈیس ہو کیوں رہا ہے اس کو ہیمولائسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے یاد رکھنا یہ امپورٹنٹ بات ہے آگے جتنی ڈیجیزز پڑھیں گی فار ایکزیمپل ایکسٹر ویسکولر پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے فیچر اس کے اندر کومن ہوں گے یہ سارے سیمٹم اس کے اندر ہوں گے یاد رکھنی ہے اس لئے آپ نے یہ بات کیا میں نے کہا ہے کہ اس کا یہ انزائم کی کپیسٹی ختم ہو جائے گی ان کونجوگیٹڈ بیلروبین کو کس کے اندر سینج کرنا کونجوگیٹڈ کے اندر کرنا تو اس لئے اس کے اندر ان کونجوگیٹڈ بیلروبین کے لیول بڑھ جائے گا اور اس کو جانڈیس ہو جائے گا اس کی آگے جائیں گے جانڈیس میں بڑی سیویر کنڈیشنر کار نکٹرس ہو جائے گا مطلب اس کی بڑی فیٹل کمپلیکیشنز ہیں تو وہ ہم جانڈیس کے ٹاپک میں پڑھیں گے ابھی بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ایکسٹرا ویسکولر ہیمولائسیز اب ایکسٹرا ویسکولر ہیمولائسیز میں میں نے آپ کو کیا کیا فیچر بتائیں ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں آپ کو دوبارہ اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں انیمیا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے انیمیا کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں سپلینو مگیلی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سپلینو مگیلی دیکھتے ہیں اس میں اور اس میں ہم کیا دیکھیں گے unconjugated bilirubin کے لیول کیا ہوگا اس میں increase ہوگا کس کا unconjugated bilirubin کا لیول increase اور یہ کیا کروا دے گی ہمارے gold stone کروا دے گی اور bilirubin stone کروا دے گی john desk کروا دے گی ٹھیک ہے بس ابھی آپ نے superficial اتنی باتیں یاد رکھنی ہے جب ہم john desk کا chapter پڑھیں گے اس میں ہم اس کی detail میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھے اس کے کیا سارے clinical features anemia, sapelina, mcgaly, unconjugated bilirubin کے لیول زیادہ اور bilirubin stone ہو جائیں گے john desk ہو جائے گا اچھا اب تو ہم نے پڑھی تھی بات کس کی صرف iron کی ہمارا globin تو رہ ہی گیا globin کو تو ہم نے چڑھا ہی نہیں ہے globin پتہ اب کیا کرے گا globin ہمارا breakdown ہو کے amino acid کے اندر convert ہو جائے گا کس کے اندر ہو جائے گا amino no acid کے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا پڑھ لیا جی extravascular hemolysis اب ہم بات کرتے ہیں جی intravascular hemolysis کیا ہوتی ہے ہم intravascular hemolysis میں کون کون سے feature دیکھیں گے یہ ساری باتیں بک پہ لکھی ہوئی ہیں اپنے پریشان نہیں ہونا یہاں سے اتفاری ڈاؤٹ کر لیں گے آپ کے جو آپ کا point رہتا ہوگا وہ بھی یہاں سے clear ہو جائے گا پھر اچھا اب ہم کس کی بات کرنے لگے ہیں اپنی intravescular کی ایسے ہی ہے آپ دیکھیں جی for example for example یہ ہماری ہے جی blood vessel یہاں پہ اس کے ایک for example ایسے بن گیا جی thrombus ہمارے rbc نے پیارے سے rbc نے یہاں سے گزرنا تھا ٹھیک ہے آگے اس نے دیکھا جی thrombus ہے میں گزر نہیں سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹکرا کہ اس کی کیا سٹارٹ ہو جائے گی hemolysis سٹارٹ ہو جائے گی rbc ٹوٹنا شروع کر دے گا ایسے ہی ہے rbc ٹوٹے گا دیکھیں جب ہمارا یہاں پہ rbc ٹوٹ رہا ہے تو rbc میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوگا hemo globin ہوگی تو blood میں hemo globin کے level بڑھ جائے گا کیونکہ یہ vessel کے اندر ٹوٹ رہا ہے یہ ہماری vessel ہے تو hemo globinemia اس patient کے اندر ہو سکتا ہے definitely ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا feature یہ تو تھا اس کے blood میں increase کر رہا ہے اب دیکھیں blood میں increase کر رہا ہے تو یہ urine میں بھی تو جائے گا تو hemo globin uria ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں اب اس میں جو تیسرا feature ہے نا اس میں hemo sidrine uria کیسے ہوگا اس patient کے اندر نا hemo sidrine uria اس طرح ہوگا ہمارے نا kidney پہ نا جو ہمارا proximal cannibality tribunal ہوتا ہے نا kidney میں وہ کیا کرتا ہے سارا جو iron ہوتا نا اس کو کیا کرتا ہے recycle کر لیتا ہے iron کو مطلب کہ absorb کر لیتا ہے کہاں سے پی سی ٹی سے ٹھیک ہے جب اب اتنی زیادہ ہیملائسیز ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہیملائسیز ہو رہی ہے ایک ٹائم آئے گا کہ kidney کی بھی capacity ختم ہو جائے گی کہ اس کو کیا کر سکے recycle اس کو absorb کر سکے body کے اندر جب اس کی بھی capacity ختم ہو جائے گی تو جو ہمارا ہیموسیڈرین تھا iron تھا جو ہمارا وہ body میں اب absorb reabsorb نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ urine میں excrete ہوگا جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیموسیڈرین یوریا کیا کہتے ہیں ہیموسیڈرین یوریا بولتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے اس point کے بھی اچھا اب اس میں heptoglobin کا level کیسے decrease کرتا ہے heptoglobin basically جو ہمارے rbc's ٹوٹتے ہیں degradation ان کے ہوتی ہے ان کے ساتھ attach ہوتا جا کے ٹھیک ہے یہ heptoglobin sorry heptoglobin heptoglobin میرے موں سے نکل گیا heptoglobin ہماری ایک protein ہوتی ہے جو لیور سے produce ہوتی ہے اور یہ جب ہماری hemolysis ہوتی ہے rbc's کی تو یہ اس کے ساتھ جا کے attach ہوتی ہے اب دیکھیں excess hemolysis ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ hemolysis ہو رہی ہے تو heptoglobin کی بھی ایک time آتا ہے capacity ختم ہو جاتی ہے heptoglobin کرتا کیا تھا جا گیا rbc's کے ساتھ کیا کرتا تھا attach ہو جاتا تھا hemolysis جن کی break down hemolysis ہوئی ہو اب زیادہ سے زیادہ آپ کی hemolysis ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ heptoglobin attach ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہوگا heptoglobin کا بھی level decrease کر جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی کیا جی ہماری intra-vascular hemolysis کے feature ہم نے اب اس کو speedily go through کر لیتے ہیں کیا کہ ہم نے اس میں پڑھا intra-vascular hemolysis میں for example کوئی clod تھا therombus تھا کوئی بھی ریجن ہو سکتی ہے ویسل سے اندر ہماری rbc's کے break down ہو رہی ہے rbc's میں کیا ہوتا ہے ہمارے hemolysis ہوتا ہے hemolysis ہوتا ہے hemolysis ہوتا ہے tibule پہ rn کی absorption ہو رہی ہوتی ہے اب ایک time آیا کہ اتنی زیادہ آپ کی break down ہو رہی ہے تو absorption نہیں ہوگی جس کی بات سے جو آپ کا rn اب آپ کی urine میں جانا شروع ہو جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں hemocedure in urea اب intra-vascular کی ہم جتنی diseases پڑھیں گے نا یہ سارے feature ان میں common ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ ہم بک سے read کر لیتے ہیں انہوں نے کوئی یہاں پہ نئی بات تو نہیں لکھی peripheral destruction hemolysis دو طرح کی ہوتی ہے جی ایک بتائیے انہوں نے extra-vascular extra-vascular دوسری انہوں نے بتائیے جی intra-vascular hemolysis یہی لکھا ہوئے نا یہاں پہ بھی extra-vascular hemolysis involved the arbisis destruction by the reticular endothelial system کون کرتا ہے اس کی سپلین کرتا ہے liver کرتا اور lymph node کرتا ہے extra-vascular کس کی hemolysis کی اچھا دوسری ہے macrophage consume the arbisis and break down the hemoglobin کس کے اندر globin is broken down کس کے اندر heme اور globin کے اندر change ہوتی ہے globin further کس کے اندر change ہوتا ہے ہمارے manoeicid کے اندر change ہو سکتا ہے heme کس کے اندر ہوتی ہے rn اور protoporferin کے اندر change ہوتی ہے rn ہماری recycle ہو جاتا ہے body میں protoporferin کیا کرتی ہے ہماری کیا کرتی ہے پہلے biliverdin میں یہاں پہ یہ پوائنٹ نہیں لکھا پہلے biliverdin میں بنا کے excrete کر دیتی ہے body سے ٹھیک ہے اب for example اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے clinical feature کی کس کی extra vascular molasses کی anemia with the sapleena megalie jaundice due to the unconjugated biliverdin and the increase the risk of the biliverdin gallstone سارے وہی feature anemia arbus is toot sapleena megalie ہمارے sapleen کے اندر ٹوٹ جاندیس کیوں گا بلiverdin زیادہ ہوگا بلiverdin strong کیوں بلiverdin زیادہ ہے marrow hyper with the reticul count increase کیوں کیوں کیونکہ یہ anemia patient good web bone marrow is anemia patient ہے اب دیکھتے ہیں intervascular hemolasses involved destruction of arbuses within the vessel وہی بات یہاں پہ لکھئے کہ کہ اس ki destruction vessel کے اندر ہو رہی ہے کیوں ہم hemoglobin release بار بیس سی ٹوٹ رہے ہم گلو بین urea وہی سیم پوائنٹ جب اپ بہلے آپ کو بتا جیئے کہ urine کے اندر بھی آئے گا hemoste urea کیا حتی رینل tubular cell pick up some of the hemoglobin that is filled into the urine and break into the iron کچھ hemoglobin کے وہ pick up کر لیتا ہے کچھ for example hemoglobin جاتی ہے kidney کی طرف وہ pick up کر لیتا اس کے اندر سے iron نکال لیتا ہے باقی جو protopore freden سکھ excrete کر دیتا ہے اور for example اگر kidney کی capacity ختم ہو جائے کہ وہ pick up کر کر سکے hemoglobin کو تو پھر کیا ہو گا تو ہماری hemoglobin میں جانا شروع ہو جائے اس کو بولتے ہیں hemociderin urea اس point کو دیکھ رہی جگہ میں نے یہاں پہ تھوڑا مکس up کر دیا تھا ٹھیک ہے کیا میں نے بتا ہے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا کی کس کو hemoglobin کی تو hemoglobin ہمارے urine میں آنا سٹارٹ ہو جائے جس کو کیا بولتے hemoglobin hemoglobin urea بولتے ہم hemoglobin ڈکریز کیونکہ وہ ڈکریز کے زیادہ سے اٹیچ ہو رہا جب اس کے بیٹ ہمارے ٹاپک آج کا کون سا ریٹی کل ریٹی کل سائیٹ اور پیریفر ڈسٹرکشن یہ چیزیں آپ کو آئیں گی تو آگے سارا چیپٹر سمجھ میں آج ہم صرف اتنا سا ہی پڑھیں گے کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آگے پڑھنے کا مزہ آگے کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہوگا سکل سیل 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 انیمی بسیقل انٹر ویسکل ایک سیل دونوں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا ٹھوڑا سا چیپٹر ہو رہے جے گا پھر یہ چیپٹر ختم ہو جے گا انش آل ہمارا